بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس کا نام ہے ارود حج بیوٹی ان ہوم ٹیپ تو کیا حال چاہتے ہیں میرے پیارے بھائی بھینوں کے میں امید کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں آپ کو کچھ نیا بتانے سکھانے اور سمجھانے کے لئے تو میں آج آپ کے خدمت میں ایسا فیس مارکس لائیں ہوں جو نہ کہ آپ کی فیس کو یعنی کلر کو گورا کرے گا بلکہ جو آپ کے چہروں پہ دانی نمہ ہو جاتے ہیں جو گڑے گڑے سے لگتے ہیں اسے بھی فل کرے گا اس مارکس کے لئے ہمیں فرس انگریڈین جو ہوگا ہمیں سٹرابری کی ضرورت پڑے گے اگر سٹرابری ہم کھانے کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ میں اس پہ ایک گھنٹے کی ویڈیو آرام سے بنا سکتی ہوں پر آپ کا ٹائم جائے کیوں کرنا تو کیوں نہ آپ کو شورٹ شورٹ کچھ فائدے اس کے بتا دیے جائیں جو نہ کہ ہمارے کھانے کے لئے بلکہ ہم لگائیں گے اس کے لئے بھی بہترین ثابت ہوں گے سٹرابری ہم کھانے کے لئے ہوں چاہے ہم کیک بنا رہے ہوں چاہے ایزیٹس کھا رہے ہوں چاہے ہم اس کا شیک بنا رہے ہوں یا کچھ بھی لیکن سٹرابری کا مارکس آئی ایم شور کہ آپ پہلی بار سنیں گے لگائیں گے اور ٹرائے کریں گے اور اس کے فیڈبیک مجھے لازمی دیں گے ویسے تو تمام ہی پھل اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس میں ایک عظیم نعمت ہماری سٹرابری بھی شامل ہوتی ہے اور یہ کھانے میں کچھ گھٹا اور کچھ میٹا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیشمار چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے اور سٹرابری میں فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے سٹرابری کھانے سے دل کی بیماریوں میں کمی آتی ہے کیونکہ سٹرابری میں ایسے انٹی آکسیجن پائے جاتے ہیں جو دل کے شریعانوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں سٹرابری ویٹامین اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے جیسے کہ سی کے پوٹاشیم اور میگنیشیم سٹرابری میں کیلریز کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ فائبر کی مقدار بھرپور ہوتی ہے تو یہ تو ہوگا اس کے فوائد تو کیوں نہ اب اس کا مارکس بھی بنا لیا جائے جو کہ ناصف ہمارے کالر کو نکھارے گا بلکہ اسے ٹائٹ برائٹ اور وائٹ بھی بنائے گا تو جی ہمیں جس جس کے سب سے پہلے زورت پڑے گی وہ ہوگی سٹرابری ہمیں تقریباً چار پیس سٹرابری کے لے لینے ہیں یہ میں نے سٹرابری دھولی ہے اچھی طرح سے اور یہ اس طرح سے اب باول میں ہے اس کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے دھو کر اس کے اوپر کے پتے اس طرح سے نکال لینے ہیں یہ میرے پاس چار عدد ہے یہ ایک فیس کے حساب سے ہے آپ چاہیں تو کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے پتے نکالنے کے بعد ہمیں اسے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں کسی بیٹر کی مدد سے اسے گرینڈ کرنا ہے یا پھر کوئی ہون دستہ ہو اس میں یہ میں نے ہون دستے میں اسے میش کر لیا ہے اچھی طرح سے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالا اس کے بعد یہ اس فارم میں آ چکا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نوٹفیکشن کے ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم اور سب سے پہلے مل سکیں اس کے بعد دوسری جو چیز ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ ہوگی گلیسرین یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل شاپ سے ایزلی مل جائے گی یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے تقریباً چار میرے پاس سرابری تھی اسے میں نے ہون دستے میں کوٹ لیا تھا اس کے بعد گلیسرین اور پھر چامل کا آٹا اس میں ہون ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چامل کا آٹا کس طرح بنے گا کہ ہم نے کوئی بھی اچھے والے باسپتی چامل لے کے اسے گرینڈ کر لینا ہے اور پاورڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اچھا دی تو ہماری چیزیں بس انف ہو گئی ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اور یہ ہمیں اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور لگانے کا طریقہ ہم سیکھ لیں گے اچھا جی جب تک میں اسے مکس کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس کے بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ نے اسے ہفتے میں دو بار لازمی ٹرائی کرنا ہے اب لگانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کی ہم ایک طرح سے سکرابنگ کریں گے کیونکہ سٹرابری میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمیں اس مکس میں سکرابنگ کا بھی کام کریں گے تو ہم نے اس طرح سے لے کر پانچ منٹ اپنے فیس کی نیک کے سکرابنگ کرنی ہے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے زیادہ زور سے نہیں کریں گے اور یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پمپل ہو رہے ہیں ایکٹیف پمپل تو اس پہ یہ ہارش ہو سکتا ہے جن کے پمپل نہیں ہو یہ وہ ریمیڈی لازمی ٹرائی کریں سکرابنگ ہم نے تقریباً پانچ منٹ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کس کس نے یہ استعمال کرنا ہے تقریباً یہ سب ہی استعمال کر سکتے ہیں بچے ہو یا بڑے لڑکا ہو یا لڑکی یہ ہر عمر کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ہارش پارٹیکل نہیں ہے صرف وہ لوگ آوائیڈ کریں جنہیں ایکٹیف پمپل ہو رہے ہیں اچھا جی تو میں پھر آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی کائنڈی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نوٹفیکشن کو ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم اور سب سے پہلے مل سکے اچھا جی تو یہ پانچ منٹ کی میری سکرابنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ایک اور لیئر لے کر اس طرح سے اپنے پورے فیس اور نیک پر لگا لینا ہے اور جسے تقریباً دس منٹ کے لئے ایزی جو چھوڑ دینا ہے اس کا کل ٹوٹل ٹائم پانچ منٹ ہوگا اور ہماری لائٹ چلی گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے جبار کر کے اس طرح سے پھر ویڈیو بنائی تقریباً دس منٹ بعد جب میں نے ہینڈ ووش کی ہے تو آپ کے سامنے ریزلٹ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دونوں ہاتھوں میں میرے ڈیفرنس ہے اگر آپ بھی اس طرح کی سکین چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کلر انسٹینٹ فیر ہو جائے تو آپ نے لازمی میری ریمیری ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کمیٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہ میں آپ کو سکھا کر بھی دکھا رہی ہوں مرکس کدھونے کے بعد میں نے ہاں سکھائی نہیں تھے تاکہ آپ کو گیلے ہاتھوں میں ریزلٹ فاضح طور پر پتہ چل سکے اور آپ خوشک بھی دیکھ لیں کتنے بہترین اور واضح ریزلٹ سامنے ہیں آپ کے تو جی اگر آپ کو یہاں تک ویڈیو اچھی لگے اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھئے تو بہت بہت شکریہ لائک آپ نے لازمی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے سبسکرائب تو آپ نے پہلے ہی کر دیا ہے اور میری آنے والے ہر نوٹفیکشن کی ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کی بہن ڈی آئی وائی ریمیڈی کے ساتھ آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لاتی رہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں نے ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں